السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سکن ڈیسیز کے حوالے سے کچھ لیکچر ریکارڈ کریں گے آج کا مارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ پتی اچھلنا یا یورٹی کے ریا یورٹی کے ریا میں گول گول سرخی مائل یا سفیاد دبے تمام جسم پر نمودور ہو جاتے ہیں ان میں شدت کی خارش اور جلان ہوتی ہے ناظرین یہ بہت ہی تکلیفت مرض ہے مریض بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے شدید جلان اور خالش ہوتی ہے اس کے اندر دن اور رات کے اوقات کا کوئی فرق نہیں ہوتا جب مرضی خالش شروع جاتی ہے عمومی طور پر کوئی بھی دوائی جلدی اس کے پر اثر نہیں کرتی کافی گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے اور کئی دفعہ مریض کھجا کھجا کر اپنی سکن کو بھی زخمی کر لیتا ہے ناظرین ہمارے چینل قصر لکمت کے اوپر ہم یہ تمام پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو آڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین ہمارا جو یہ پروگرام کی سیریز ہے یہ انڈرسٹیننگ پیتھالوجی ہے اس کے حوالے سے مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں اب جو ہم نے ٹاپک شروع کیا ہے بیسیکلی سکن ڈیزیز کے اوپر ہے اور اس کا یہ پہلا پروگرام ہے ناظرین ہم اس کی ڈیوٹیل کی طرف بات کریں تو پتی اچھلنا یا یورٹی کوئری یا عموماً غزا میں بدپریزی بدحضمی گرم یا تیز غزا مثلاً نمکین گوش یا مچھلی وغیرہ کا استعمال بعض اشخاص میں کسی قسم کی غزا یا اشیاء کے کھانے سے مرز پیدا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں آم یا بینگن وغیرہ کھانے سے اور بعض امراض رحم یا دیگر امراض کے سبب یہ مرز پیدا ہوتا ہے بہت عرصہ تکلیف دیتا رہتا ہے جیسے ٹھنڈک کا لگنا بھیگنا یا کا ایک موسم کا تبدیل ہونا اس کے سباب ہوتا ہے مثلاً ایک دا موسم چینج ہوا اور ایریٹیشن جسم میں پیدا ہوگی یہ ایشو پیدا ہو گیا ڈیولپ ہو گیا اچانک پھیک گئے گندے پانی کے کچھ اثرات جسم پر پڑ گیا اس کے علاوہ اور اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں غزائی الرجی ہو سکتی ہیں اس مرز میں جسم میں گول گول سرخ یا سفیدی مائل دھپے تمام جسم پر نمودار ہوتے ہیں ان میں جلن اور خارش ہوتی ہے اور پھر وہ غیب بھی جلدی ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے اسی طرح تن چند یوم تک یہ چند ماہ تک کئی دفعہ چند سالوں تک بھی یہ مریض کو تنگ کرتی رہتی ہے پرانی ہونے پر یہ برسوں تک تک تکلیف دیتی ہے یہ تکلیف کافی پیچیدہ ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے مریض بہت زیادہ جتنی زیادہ میڈیسن استعمال کرتا اتنا ہی زیادہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے اگر اس کی ہم پیتھولوجی کے حوالے سے بات کریں تو اس کی تشخیص میں ہمیں خون کا امتحان کیا جاتا ہے سی بی سی بی اس کے لیے کیا جاتا ہے بلٹ جو ہے کے علاوہ یورین کا سیمپل بھی لیا جاتا ہے جو سی بی سیز ہیں اس کے اندر ایسینو فیلوز کی تعداد کافی زیادہ بڑھی ہوتی ہے اگر ہم اس کے علاج کی طرف بات کریں تو اگر تو یہ بہت ہی سادہ یعنی ابتدائی سٹیج میں ہے جسے ہم نے بات کی کہ دو تین دن میں بھی کئی دھوار ٹھیک ہو سکتا ہے کئی دھوار مہین ہوئے تو اگر بہت ہی بیسک نوعیت کا ہے تو اس کے اندر سب سے شاندار دوائی ایکونائٹ ہو سکتی ہے اگر ایکونائٹ کام نہ کرے تو اس کے لیے سلفر آپ دے دیں اس کے علاوہ اگر ایچو بان اور جرن کافی زیادہ تو ایپس میلی فیکا اور آرٹی کا یورینس چھوٹی پٹنسیو میں بہت ہی شاندار کام کرتی ہے آرٹی کا یورینس کا آپ کو پتا ہے کہ ایچنگ کو اس کے اندر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اگر یہ مسئلہ بدعزمی کی وجہ سے ہو تو آپ کو پتا کہ بدعزمی کے لیے سب سے جو شاندار دوائیو نکسومی کا ہے نکسومی کا کے اندر ایریٹیشن ہوتی ہے چٹرابان ہوتا ہے قبض ہوتا ہے بے وقت کھانا ہوتا ہے میدے میں شدید جلن ہوتی ہے پلسا ٹیلہ کا مریض آپ کو پتا ہے کہ مرغنگ جہیں زیادہ استعمال کرتا ہے اور اگر یہ پتی اچھلنا مرغنگ جاؤں کی یا پروٹین والے جاؤں کے بعد ہو تو پلسا ٹیلہ بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے اگر زبان پر سفیت تیہ ہو میدہ کافیر سے زی خراب ہو تو انٹیمونیم کروڈیس کے لیے بہت شاندار دوائی ہے لیکن اگر یہ مسئلہ ٹرنڈا کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے ایکو نائٹ یا ٹل کا ہمارا بہت شاندار میڈیسن کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے ان کے کرونی کے طور پر سلفر بھی استعمال ہو سکتی ہے اگر یہ مرز بہت پرانا ہو جائے تو پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ ریٹیشن کی اور ریسٹ لیسنس کی اور جلن کی سب سے چوٹی کی دوائی آرسینی کا محلبہ اور سلفر ہیں اس کے لیے اپس میلیفیکا کوئی اس کو طویل عرصے کے لیے استعمال کروائے جا سکتا ہے اپس کا سب سے بڑا ڈروپیک ہی یہ ہے کہ اپس کو جب بھی استعمال کروائے جائے کافی عرصے کے لیے استعمال کروائے جائے اگر ہم ان کے ڈیٹیل کی طرف دیکھیں تو آرسینی کا محلبہ چھپا کی حملے کے دوران مریض شدید بیچینی کا شکار ہو اسپیشلی اگر یہ جو چھپا کی مشلی کھانے کے بعد ہو تو پھر تو آرسینی کے لیے کوئی اور دوائی اس پیشن کو ٹھیک نہیں کر سکتی اگر اچانک یہ مرض ہوا ہو بہت زیادہ بخار گرمی سوکھی جلد پیاس بیچینی اور گھبرہات بھی ساتھ ہو تو ایکو نیٹ سے اچھی کوئی دوائی نہیں ہو سکتی ایکیوٹ قسم کی جو تکلیف ہے اس کے اندر اپس میلیفی کا چھوٹی پٹنسیل بہت ہی شاندار ہے جب مریض کو شدید ڈنگ لگنے کے سے درد اور خارش تمام جسم پر جب دائرے دار سوزش جو منصور کیا زرد رنگ کی ہو تو یہ بہت ہی شاندار دوائی ہو سکتی اس کے علاوہ اگر اچانک ٹھنڈ لگنے سے یہ مسئلہ پیدا ہو تو ڈل کا مارا بہت ہی شاندار دوائی اسپیشلی جب موسم دن میں گرم اور رات کو ٹھنڈا ہو تو ڈل کا مارا کے علاوہ کوئی بھی دوائی ایسے مرض کو ٹھیک نہیں کر سکتی ناظرین اس کے لیے ایک بہت شاندار دوائی رسٹوکس ہے اگر جلن اور خارش کے ساتھ چھپا کی ہو جو گرمی اور حرارت سے کم ہو تو رسٹوکس ہمیں لازمی دینی پڑے گی اگر ہم رسٹوکس نہ دیں تو یہ بھی پیشنٹ کبھی کور نہیں ہو سکتا ایک بات یاد رکھے گا گائیڈنگ سیمٹم کے ساتھ جو پیشنٹ ہمارے پاس آئے گا اگر ہم اسے پراپر میڈیسن دے دیں گے تو وہ چند خوراکوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاگا لیکن بسٹوکس کے جو مریض کو جو کپڑے پہننے سے اور خارش سے جلن اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہمی پیٹک میں جو سب سے شاندار انٹی بیٹک ہے وہ ہیپرسلف ہے تو اگر مریض کے ساتھ میوکس زدہ مواد کی اخراج کی بھی مجھے شکایت کریں کہ پیشنٹ ذرا پرانا ہوگی اور اب کچا کچا کے اس نے زخم بنا لیے اس میں میوکس زدہ مواد بھی خارج ہو رہا ہے تو پھر ہیپرسلف بڑی پوٹنسی میں 200 میں یا 1 ام میں بہت ہی اچھا اس کا ہو سکتا ہے اگر ہم کمپاؤنٹ ریڈی میں کی بات کریں تو اپس میلیفی کا آرٹی کا یورینیس کینترس اور سلفر ان تینوں کو ملا کر لگانے کے لیے بھی استعمال کرائے جا سکتا ہے کھانے کے لیے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اصل فرقی کریم بھی اس کے لیے استعمال کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیم فرق کا جو لوشن ہے وہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو خوش رکھے اور آپ نے آس پاس کے لوگوں کو کبھی خیال رکھے گا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم